بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ بے شک اللہ تمہیں ایک نہر پر عزمانے والا ہے پس جس نے پانی پیا اس نہر سے وہ مجھ سے نہیں وہ مجھ سے نہیں ہوگا وَمَنْ لَمْ يَتْعَمُهُ اور جس نے اس کو چکا نہیں تو وہ مجھ سے ہوگا مگر یہ کہ کوئی برے ایک چلو ایک ہاتھ سے پشربو منہوں پھر پی لیا سب نے اس کا پانی یعنی اس نہر کا پانی مگر توڑے ان سب میں سے فَلَمَّا جَا وَزَهُ جَبْ پَارْ هُوَا تَعْلُوتِ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَاهُ اور وہ ایمان والے جو حضرت تعلوت کے ساتھ تھے تو کہنے لگے آج ہم کو طاقت نہیں تعلوت اور اس کے لشکروں پر کہنے لگے وہ لوگ جن کو یقین تا کہ انہوں نے اللہ سے ملنا ہے کم من فئت قلیلت غلبت فئتا کثیرتا بِعِذْنِ اللَّهِ بَرْحَا تُوڑی جماعت چُوٹی جماعت غلبت غالب ہوتی ہے فئتا کثیرتا بڑی جماعت پر بِعِذْنِ اللَّهِ اللَّهِ کے حکم سے وَاللَّهُمَا عَسَّابِرِينَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ اور جب سامنے ہوئے جالوت وَجُنُودِهِ اور ان کی لشکر لشکر تو بولے یہ مومنین مخلصین بولے رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا سُبْرًا اے ہمارے رب دال دے ہمارے دلوں میں صبر وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا اور جمع دیجئے ہمارے قدموں کو وَانْصُرْنَا اور مدد فرمَا ہماری عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ اس کافر قوم پر فَحَزَمُوْهُمْ پِرْشِقَسْتِ مسلمانوں نے مومنوں نے جالوت کے لشکر کو بِعِذْنِ اللَّهِ اللَّهِ کے حُکم سے وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاء اور سکایہ ان کو جو چاہا وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدُهُمْ بِبَعْدٍ اگر نَهُوتَ دَفَعَ کَرَا دَيْنَا اللَّهِ کا لوگوں کو ایک دوسرے سے لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ تو زمین میں فساد ہو جاتا وَلَاكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ لیکن اللَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ فضل فرمانے والا ہے جہانوں پر یا جہان کے لوگوں پر تلق آیات اللہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں نَتْلُوهَ عَلَيْكَ بِالْحَقِّ جو ہم تجھ کو سناتے ہیں حق ساتھ ٹھیک 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 تر سناتے ہیں وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک تو بھی رسولوں میں سے ہے بنیادی طور پر جب اللہ رب العالمین کی طرف سے تعلوت بنی اسرائیل کا حکمران امیر مقرر ہوا اور فرشتہ تابوت لے کر آگئے اس میں سکینہ اور حضرت موسیٰ اور حضرت حرون علیہ السلام کے آل کے کچھ بچی ہوئی چیزیں تھی تو اب بنی اسرائیل کے لئے کوئی حجت باقی نہیں رہا ہے تو حجتباز اور کجروی قسم کے رزیل قسم کے لوگ ہیں لیکن اب اس وقت ان کے سامنے کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا لہٰذا جہاد کے لئے دشمن سے لڑنے کے لئے یہ لوگ نکل پڑی بطورِ امیر حضرتِ تالوت نے اپنے قوم سے خطاب کیا ادایات جارے کی کہ تم لوگوں کا ایک امتحان ہونے والا ہے اور ایک پانی کے نہر کے ذریعے تمہارا امتحان ہوگا اب ظاہر ہے چونکہ سخت گرمی تھی یہ لوگ پیاسے بطاب تھے اس لئے زیادہ تر افراد جو ہے زیادہ تر لوگ اس امتحان میں فیل ہو گئے مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ نہر نہر فلسطین اور باز لکھتے ہیں کہ اردن اور فلسطین کے مابین کوئی نہر تھی جس کے پانی میٹھا تھی حضرت تعلوت نے فرمایا کہ اس نہر سے چلو بر پانی پینا تو ٹھیک ہے اور جس نے بھی چلو بر پانی پی لیا تو وہ ہمارا ساتھی ہے اور جس یعنی اس نے اطاعت کی امیر کی اور جس نے زیادہ تر پانی پی لیا پیٹ بر کے پی لیا تو وہ مجھ سے میرے جماعت سے نہیں ہے اور وہ میرے جماعت سے شمار نہیں ہوگا اب ظاہر ہے کہ ان کو ایمان سے خارج نہیں کیا بلکہ اس جماعت سے خارج کیا جو جماعت قومِ عمالکہ کے خلاف لڑ رہی تھی اب نے رفاقت سے علاہ دا کیا اور اب وسرین لکھتے ہیں لیس من اصحابی فی حاضر حرب وہ اس جنگ میں وہ میرا ساتھی نہیں ہے دوسرے بات یہ ہے کہ اصل حکم یہ تا بلکہ عظیمت کا راستہ یہ تا کہ وَمَن لَم يَتْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّ جس نے پانے کو چکا تک نہیں وہ میرے جماعت میرے ساتھی یوں ایسے ہوگا اس نے کامل اتباع اور تابیداری کی امیر کی مگر بطور رخصت فرمایا کہ اِلَّا مَنِ اَغْتَرَفَا غُرْفَةً بِيَدِ رخصت دے دی اگر چلو بر پانی پیلی تو خیر ہے کوئی مشکل نہیں مَنَاہُ الْرُخْصَتُ فِي اَغْتِرَافِ غُرْفَةِ بِالْيَدِّ دونَ الْقِرَابِ اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ نحر اس مومنین نے عبور کیا جس نے پانی کو ٹچ نہیں کیا تھا جس نے عظیمت کا راستہ اختیار کیا تھا وَإِنَّمَا جَاوَزَ مَعَهُنْ نِحْرَ مَنْ لَمْ يَشْرِفْ جُمْلَةً قَذَافِ الْقَرْطَوِي لیکن نحر عبور کرنے کے بعد دشمن کا فوج اور سردار جالوت ایک طاقتور اور مضبوط آدمی تھا قد قامت کے حوالے سے اور اس کے فوج ہے تھی ایک لاکھ سے زیادہ تھی بعض روایات میں تین لاکھ تک فوج تھی اور یہ تو تین سو تیرہ تھے تو بتقاضِ بشریت بنی اسرائیل نے کمزوری دکائے در گئی لیکن اصحابِ عظیمت پختہ ایمان والوں نے جب صورتحال دیکھے تو اپنے ساتھیوں کو سمجھانے لگے کہ فتحہ اور شکست کا دار و مدار فوج ساز و سامان پر نہیں ہے بڑے لشکر پر نہیں ہے فتحہ اور شکست اللہ کی اختیار میں اور پھر میجان میں میدان جنگ میں استقلال استقامت اور صبات قدمی اختیار کرنا لازمی اور ضروری ہے اور اسی پر اللہ کی مدد نازل ہوتی ربنا افریق علینا صبر و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین پھر اللہ کی نصرت سے اللہ کی توفیق سے ان چند مومنین نے قوم عمالقہ کو شکست دی فہزموهم بی اذن اللہ اور حضرت داود نے داود علیہ السلام نے جو حضرت تالود کے لشکر میں تھا نوجوان تھا اس وقت جب تالود نے اپنے مقابلے کے لئے مبارس طلب کیا مقابل طلب کیا تو حضرت داود علیہ السلام نے ایک پتر سے جالود کا کام تمام کیا والا کل حال آیات مذکورہ میں اللہ رب العالمین نے حکومت سلطنت انقلابات اور فتحہ شکست کی تکوینی مسلحت بھی بیان کی کہ کوئی بھی حکومت ریاست سلطنت کفر پر تو قائم ہو سکتا ہے لیکن ظلم و ستم جبر و تشدد پر قائم نہیں رہ سکتا جب کوئی ریاست حکومت ظلم جبر تشدد ستم شروع کر ہے تو اللہ رب العالمین کا ضابطہ یہ ہے کہ اس ظلم کو مٹانے اس ظلم کو ختم کرنے کے واسطے دوسرے قوم کو کڑے کرتے ہے اور اگر ایسا نہ ہوتا تو ظالم جابروں کو کل کر چھوٹ مل جاتی اور اس کے نتیجے میں زمین شر اور فساد کا گہوارہ بن جاتا وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدُهُم بِبَعْدٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ یہ اللہ کا ذابطہ ہے اور وَلَنْ تَجْدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا یہ قیامت تک یہ ذابطہ جاری رہے گا لیکن دنیا والوں پر اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ ایسے انقلابات سے قوموں کو امن اور سکون ملتا ہے وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ اور آخر میں فرمایا کہ یہ امم سابقہ کے واقعات اور ان کے قوموں کے رویے یہ ہم نے آپ کو بذری وحی بتلا دی اور آپ بھی رسول ہے اور آپ کے ساتھ بھی یہ لوگ اس طرح رویہ رکھ سکتے ہیں آپ کے بدے خاطر نہ ہو یہ تسلیح رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی موسیقی